تو بھارت ابھی کچھ سال پہلے تک اپنے جو ڈیفرینس اگویپمنٹ ہے اس کو ویدیسوں سے خرید تھا تھا اور زیادہ در یہ جو آتے تھے وہ رشیہ سے آتے تھے لیکن بھارت کا جو پیسہ تھا وہ بہت زیادہ ان خرید میں جا رہا تھا یعنی کہ بہت زیادہ سامان ہم خرید رہے تھے ویدیسوں سے جبکہ بھارت میں وہ سامان بن نہیں رہا تھا لیکن اب پریستیت یہ بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے بھارت نے بہت سارے ایسے سامانوں کے ایمپورٹ پر بین لگا دیا ہے جو بھارت خود بنا سکتا ہے اور بھارت بنا بھی رہا ہے اور اب بھارت ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے سامان کو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے اور یہاں پر ایک اور اچھی چیز ہوئے کہ دیش میں پہلی بار ایک پرائیویٹ کمپنی آلٹریلی گن کو ایکسپورٹ کر رہی ہے یہ کانٹریکٹ ہے 155 ملین یو ایس ڈالر کا لیکن ابھی تک کمپنی نے یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ کس دیش کو جا رہا ہے لیکن موسٹ پروبیلی یہ جا رہا ہے سعودی آری بیویا کو تو آئیے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں پورا معاملہ کیا ہے اور کس چیز کا یہ آلٹریلی گن ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آکن کو ضرور دبائیے گا آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو یوں ہی ملتی رہیں گی تو چلیے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں تو یہ دہ پرینٹ کا آرٹیکل ہے انڈیاز کلیانی گروپ بیگز 155 ملین ایکسپورٹ آرڈر فور آرٹریلی گرنز فرس فور کنٹری یعنی کہ پہلی بار ہے کہ کلیانی گروپ جو ہے اس نے ایک سو پچپنی ملین کا ایکسپورٹ آرڈر حاصل کیا ہے جو جس میں آرٹریلی گرنز کو سپلائی کیا جائے گا نو نمبر کا یہ آرٹیکل ہے اور اس کے علاوہ ڈیفینس پوسٹ میں بھی آیا ہے دس نمبر کا آرٹیکل میں انڈیاز سپلائی آرٹریلی گرنز ورس 155 to فرینڈلی کنٹری تو بات کرتے ہیں کہ ماملہ کیا اور ہم اس کی بات کیوں کر رہے ہیں تو دیکھیں کچھ سالوں پہلے بھارت ملیٹری ہارڈویر کا ایمپورٹر ہوا کرتا تھا جس میں بھارت اپنی آرمی کے سپلائی کے لیے ٹوٹلی ویدیش کی خرید پر ہی نرمہ رہتا تھا اور اس میں بھی سب سے زیادہ ہتھیار ہم روس سے خریدتے تھے روس سے تو ہم آج بھی خریدتے ہیں لیکن بھارت نے اپنے ڈیفینس ایکویپنٹ کی خرید کو ڈائی ورسی فائی کیا ہے جس میں بھارت اب امریکہ اور فرانس اور اسرائیل جیسے دیشوں سے ڈیفینس کا سوار خریدیتا ہے لیکن بھارت کی ایمیشت سے کوشیس ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیفینس کی خرید کو کم کرے اور اپنی نربتہ کو ویدیش سے ہٹائے اور اس کے علاوہ بھارت اپنے گھر کے بنے ہوئے ہتھیاروں کو ایکسپورٹ بھی کر سکے تاکہ بھارت کا ایکسپورٹ بھی بڑھے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت نے جو بھی ڈیفینس ایکسپورٹ ہوتے وہ سب سرکاری کمپنیاں ہی کرتی ہیں لیکن اب دیش میں پہلی بار ایک پرائیویٹ کمپنی ڈیفینس ایکویپنٹ کو ایکسپورٹ کرنے والی ہے آپ نے ابھی تک یہ دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی پرائیویٹ کمپنیاں جیسے کے لاؤکیٹ مارٹین اور بوئنگ ہی ڈیفینس ایکسپورٹ میں آگے ہیں لیکن اب بھارت میں بھی پرائیویٹ کمپنیاں آگے آ رہی ہیں اور اب دیش میں پہلی بار ایک پرائیویٹ کمپنی کو ڈیفینس ایکویپنٹ ایکسپورٹ کرنے کا آرڈر ملا ہے اور یہاں پر اس کمپنی کا نام ہے کلیانی اسٹریٹیجک سسٹمز جس سے ایک سو پشپن ملین ڈالر یعنی کے لگ بگ بارہ سو کروڑ روپے کا ایک ایکسپورٹ آرڈر ملا ہے جس میں یہ کمپنی آرٹریری گن یعنی کے ایک طرح کی توپ ہے اس کا ایکسپورٹ کرے گی ویسے دیکھا جائے تو بھارت فورج ہے یہ نام ہے اور اسی کے انڈر میں ہی کلیانی اسٹریٹیجک سسٹمز کمپنی آتی ہے یعنی کے جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ بھارت فورج ہے جیسے کہ فیس بک کی پیرنٹ کمپنی میٹا ہے نا اسی طرح سے کلیانی اسٹریٹیجک سسٹم کی پیرنٹ کمپنی بھارت فورج ہے اور یہ ہے آرٹریری گن کچھ اس طرح کی آرٹریری گن ہوتی ہے جس میں گولے یعنی کے کینن بھرے ہوتے ہیں اور اسے جنگ کے میدان میں دشمن کی پوزیشن بن کینن فائر کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ابھی یہ ڈسکلوز نہیں ہوا ہے کہ یہ کس دیش کو بیچے جا رہے ہیں لیکن اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ فرینڈلی کنٹری کو بیچے جا رہے ہیں اب ایسا کرنے کے لیے بھارت سرکار سے عنومتی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے میں سرکار کی بھی یہاں پر عنومتی ہوگی تب ہی تو یہاں پر یہ کمپنی آرٹریری گن ایک فرینڈلی دیش کو سپلائی کر رہی ہے اب ایسا تو نہیں ہوگا ہے کہ یہ کمپنی پاکستان یا چائنا کو سپلائی کرنے والی ہے اور کمپنی نے یہاں پر اتنا کہا ہے کہ ایک سو پچپن ایم آرٹریری گن کے یہاں پر سپلائی کیا جائے گا اب یہ جو ایک سو پچپن ایم ایم سائز ہے وہ بیسیکلی آرٹریری گن کی جو شافٹ کا سائز ہے نا اس کا سائز ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک سو پچپن ایم ایم کے توپ کے گولے چھوڑے جا سکتے ہیں اور کمپنی نے اس کی سپلائی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس پورے آرڈر کو تین سال کے ٹائم پیریڈ میں پورا ایکزیکیوٹ کر دیا جائے اور اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ کس دیش کو ایکسپورٹ کی جا رہی ہے تو یہاں پر یہ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ ایک میڈل ایسٹن دیش کو ایکسپورٹ کی جائے گی اور وہ یہ کون سا دیش ہوگا یہ نام تو نہیں بتایا گیا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دوہزار بیس میں سعودی عرب نے اس کمپنی کی تین آرٹری گن کا ٹائل گیا تھا جس میں باوان ایم ایم کیلیور ٹوڈ ہوئیزر اور اس کے علاوہ 155 ایم ایم آرٹری گن شامل ہے اور اس کمپنی نے یہاں پر 155 ایم آرٹری گن کو ایکسپورٹ کرنے کا جو کونٹریک حاصل کیا ہے تو شاید سعودی عرب کو یہ آرٹری گن ایکسپورٹ کی جا رہی ہے علاوہ بھارت کے سعودی عرب کے ساتھ کافی مضبوط رشتے بھی اور کئی مورچوں پر دونوں دیش ایک ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور دونوں دیشوں کا جو ویپ آرے وہ بھی کافی بہت زیادہ ہے اور ایسے میں سعودی عرب ہی وہ دیش ہو سکتا ہے جس کو یہ آرٹری گن ایکسپورٹ کیے جائیں گے اور اگر ہم اس 155 ایم آرٹری گن کی بات کریں تو یہ آرٹری گن کو اس کمپنی نے سب سے پہلے منفیکچر کیا دیا یعنی کہ سب سے پہلا پروڈکٹ ہی اس کمپنی کا یہی تھا اور ایک بار فائر کرنے پر یہ یہ 41 کلومیٹر تک کے ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتا ہے ایک کینن اور 50 سیکنڈ میں یہ 6 توپ کے گولے چھوڑے جا سکتے ہیں جو کہ کافی اچھا پرفارمنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ توپ کے گولے چھوڑ رہے ہیں کچھ سینک دشمن کی جو پوزیشن ہے اس پر کیونکہ دیکھا جائے تو آپ کو ہر فائر کرنے کے بعد کینن کو آرٹری گن میں ڈالنا ہوتا ہے جس میں کافی ٹائم لگتا ہے لیکن یہ آرٹری گن کافی زیادہ ایڈوانس ہے تو صرف 50 سیکنڈ میں 6 گولے چھوڑے جا سکتے ہیں یہ دیکھا جائے تو یہ پہلا آرڈر نہیں ہے جس میں آرٹریری سسٹم کو ایکسپورٹ کیا جائے گا بلکہ کچھ مہینوں پہلے ہی بھارت نے پناہ کا ملٹی بیرل راکٹ سسٹم کو ارمینیا کو ایکسپورٹ کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں انتے سیپٹمبر کا یہ آرٹیکل انڈیا ٹیکسپورٹ پناہ کا راکٹ لانچر ایمیونیشن ٹو ارمینیا 250 ملین ڈیل آپ دیکھ سکتے ہیں 500 ملین ڈالر کا یہ پورا پوری ڈیل تھی جس میں پناہ کا راکٹ سسٹم اور ایمیونیشن گولہ واروت کو ارمینیا کو سپلائی کیا گیا تھا لیکن یہ جو ڈیل تھی وہ صرف دو سرکار کو بیچ ہوئی تھی جس میں سرکاری کمپنی ایکسپورٹ کو پورا کرے گی لیکن اس بار یہ موقع ایک پرائیویٹ کمپنی کو ہاتھ لگا ہے اور ابھی بھی اس کمپنی کو انڈیا آرمی سے آرٹری گن سسٹم کی آرٹر اپنے انتظار کیونکہ دیکھا جائے تو اس کمپنی سے انڈیا آرمی نے کافی سارے جو دوسرے دیفینس ایکیپنٹ ہیں وہ تو لیے ہوں گے لیکن جو آرٹری سسٹم ہے اس کا ابھی تک آرٹر نہیں دیا ہے تو ابھی تک انڈیا آرمی نے اس کمپنی کو ابھی تک آرٹری ریکائی آرٹر نہیں دیا ہے اور جیسے ہی اس کمپنی کو آرٹر ملا تو تب ہی بھارت فوج لیمیٹیڈ یعنی کہ اس کی پیرنٹ کمپنی ہے اس کے شیئرز لگ بھگ چار پرسنٹ گر گئے ہیں پچھلے پانس دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تیتیس روپے سبتر پیسے کا اجافہ ہوا ہے جو کافی اچھی بات ہے اب یہ بڑھ کر آٹھ سو چھسی دشملہ تیس پیسے تک پہنچ گئے ہیں لیکن سوال یہ آتا ہے یہ آرڈر بھارت کے لیے اتنا کیوں خواہد تو دیکھیں بھارت کے لیے یہ چیز کافی زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ دیکھا جا تو بھارت کافی سالوں سے میک انڈیا کو پوش کر رہا ہے یعنی کہ بھارت ایف ڈی آئے کو اٹریک کرنے کے لیے ایک پوزیٹیو ماحول بنا رہا ہے جس میں بھارت میں پیسہ آئے اور دیش میں مینوفیکچرنگ بڑھے اور یہ چیز ہماری گروت میں ایم بھو گمی کا نبائے گی اور اتنا ہی نہیں اس چیز کو تو کلیانی کمپنی یعنی کہ بھارت فوج نے بھی کہا ہے جو کانٹریکٹ ہمیں ملا ہے وہ اس بات کا سبوت ہے کہ بھارت ڈیفنس کے ماملے میں سیلف ریلائنڈ بن رہا ہے اور آدمی نیر بھارت کا مطلب ہے کہ بھارت خود سے مینوفیکچرنگ کرے اور اپنے فرینڈلی دیشوں کو سپلائی کر سکے اور اس کے لئے بھارت کافی زیادہ افرڈ بھی ڈال رہا ہے اور اس کے لئے بھارت نے دوزہ چودہ سے لے کر اب تک ٹوٹل تیس ہزار کروڑ روپے کا ڈیفنس ایکوپمنٹ کا ایکسپورٹ کیا ہے جس میں اسی فائننشل یئر کے پہلے چھے مہینے میں بھارت نے آٹھ ہزار کروڑ روپے کا ایکسپورٹ کیا یعنی کہ جو چل رہا ہے ابھی سال اسی میں ہی چھے مہینے میں شروع کے آٹھ ہزار کروڑ روپے کا ایکسپورٹ کر دیا ہے لیکن بھارت کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ دوزہر اکیس بائیس یعنی کہ پچھلے سال ہوا تھا جس میں بھارت نے تیرہ ہزار کروڑ روپے کا ڈیفنس ایکوپمنٹ کو ایکسپورٹ کیا تھا اور سرکار نے اپنی پالیسی بھی ہی اسی طرح کی بنائی ہے کہ بھارت کے ملیٹری ہارڈ ویر کو ایکسپورٹ کو بوسٹ مل سکے ویسے دیکھا جائے تو بھارت نے ملیٹری ہارڈ ویر کے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ دوزہر پچھس تک فائیو بلینڈ ڈالر یعنی کہ اسی ہزار کروڑ روپے کے اسپاس رکھا ہے آپ دیکھتے ہیں بھارت اس ٹارگٹ کو اچھیو کرتا ہے یا نہیں آپ میرے انسٹرگرام پر بھی جڑ سکتے ہو آپ سمپلی جائے انسٹرگرام میں اور سرچ کیجئے آئی انڈرسکور امران صدیقی اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سیم ہی یوزر نیم ہے آئی انڈرسکور امران صدیقی تو دیجئے مجھے عزازت میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے thank you for watching i really appreciate you precious time god bless you all now signing off